بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ ان کی درمیان فیصلہ کرے اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے وہم موردون اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں جی ان آیات سے پہلے اسلام کی حقانیت دلائل کے ساتھ بیان ہوئی اور اہل کتاب کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی مگر ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اعراض کیا اب ان آیات میں اہل کتاب کے اسلام سے اعراض کرنے کی نہایت عجیب انداز میں ان پر تاجب کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو تورات اور انجیل کے عالم ہیں اور تورات اور انجیل میں تنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیہ بیان کی گئی ہے جس سے وہ کوری طرح واقف ہیں مگر پھر بھی یہ اسلام سے لوگردانی کرتے ہیں اسلام قبول نہیں کرتے ہیں ان آیات کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خیبر کے کچھ باشندر میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا تورات میں زنا کی سزا سمساری مقرر تھی تیکنی چونکہ زنا وہ جو خیبر کے لوگ تھے اثر لوگ تھے بہت تو ان کو سزا نہ دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ لائے گیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سزا میں تخفیف کر سکے کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ رجم کی سزا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سزا رجم کی ہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سزا سن کر وہاں ان کے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے اس کے لئے سمساری کا حکم نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر تورات دیا ہو میں تمہاری بات کا فیصلہ تورات کی مطابق کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا صحیح آپ نے ٹھیک کا ہے پھر آپ نے فرمایا اچھا جو تورات میں تم میں سے سب سے زیادہ جانتا ہے نا اس کو لے آؤ تو وہ ایک شخص کو لے آئے وہ فدق کا ایک بندہ تھا اس کا نام ابن سوریہ تھا تو حضر حضر نے اسے پوچھا کہ وہ آدمی میں تم تورات کے سب سے زیادہ جاننے والے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں یہ لوگ میرے بارے میں ایسی کہتے ہیں ان کا خیال ایسا ہی ہے تو آپ نے تورات کا وہ حصہ تلق گیا جس میں رجم کا حکم تھا تو اس کو پڑھنے لگا لیکن وہ رجم کی آیت پر اس نے انگلی رکھ دی تو عبداللہ ابن سلام جو کہ مسلمان تھے صحابی تھے انسار میں سے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اس نے جب رجم علی آیت پر انگلی رکھی اسے کہیں وہ اٹھایا اور اس کو پڑھ لی تو جب اس نے وہ آیت پڑھی تو واملہ واضح ہو گیا اور رجم کی سزا جو ہے سامنے آ گئی اور دونوں کو سنگسار کرانے کا حکم دے دیا گیا اس پر یہ یہ وہی بڑے ناراض ہوئے تو اس پر یہ والی آیت پر اتری اَلَمْ تَرَيَا الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ تو اسی کا حکم میں اُوتُوا نَصِيبًا حَزًا تَصِیر دیکھئے اَلَمْ تَرَا تَنظرُ جی رؤیتِ حقیقی مراد ہے کہ آپ ان کو نہیں دیکھتے ہیں نصیبًا حُزًا بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے ان کو تورات جو دی گئی مِنَ الْكِتَابِ تَورَاتِ اَدْعَوْنَا حَالٌ جی حال ہے الَّذِينَ کی زمیر سے وَهَمْ مَعْرِزُونَ عَنْ قَبُولِ حُکْمِهِ اس کے حکم کو قبول کرنے سے اعراض کرتے ہیں عجاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمάν فیصلہ کی اور اس سے اعراض کرتے ہیں یہ وہی شان الوزول کو صاحب جرارہی مختصراً بیان کر رہے ہیں نظرت فیل یہودی آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی زنا منہم اسنا نے دو آدمیوں میں ایک عورت اور خاتون مرد نے جو ہیں زنا کیا تھا فتح حاکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ماملہ اٹھا کر لیا ہے حاکم علیہ مابر رجم یہ تو آپ نے رجم کیا فیصلہ کیا ان دونوں پر فعبو تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو آپ نے تورات کا مطالبہ کیا تو تورات کو لیا گیا فوجدہ فیہ اس میں رجم کا حکم اسی طرح بیان کیا گیا جیسے اسلام میں تھا فوجدہ ماد ان کو رجم کیا گیا فوجدہ بو تو بڑے ناراض ہو گئے وہ ترجمہ دیکھئے یہ سب اس لیے ہے ذالکہ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ لن تمسنا النار اللہ ایام معدودات کہ ہمیں گنتی کی چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی وغر رحم فیدین احمقانی افترون اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ان دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو جو باتے تلہ گھٹ رکھی ہے ان دھوکے میں ڈال رکھا ہے تفسیر دیکھئے ذالکہ التولی والعراض یہ عراض اور یہ تولی اور یہ غصہ ہونا یہ کیوں ہیں یہ اس لیے ہے وہ خود کو بہتر سمجھتے ہیں کیسے بی انہوں وسبب اس کے کہ وہ کہتے ہیں ای بی سبب قولہم یہ بات سبب بی آئے ٹھیک ہے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو بس صرف چند دن آگ چھوئے گی پھر بس ہم جنت میں چلے جائیں گے اربعین یومن ایام معدودات کی تعین چالیس دن منتظر عبادت آبا احم العجل جتنے دن ان کے آبا و اجزاد نے بچڑی کی عبادت کی تھی موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے تو اتنے دن ہمیں آگ چھوئے گی پھر ان سے زائل ہو جائے گی ان کا یہ عقیدہ تھا تو گوئے گوئے کہتے تھے کہ بھائی بچڑے کی عبادت کرنے پر ہمیں جو ہیں صرف چالیس دن آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ اللہ کا ایک حکم نہ ماننے سے ہمارا کیا ہوگا وغررہم فی دینہم اور وہ دھکے میں پڑے ہوئے ہیں مطالقم بقولی ہی یہ وغررہم فی دینہم فی دینہم مطالق ہے ما کانو یہ افترون کے ٹھیک ہے کہ وہ جو گڑتے ہیں من قولی ہم اپنی قول میں ذالکہ اس قول میں یہ جو کہتے تھے کہ ہمیں آگ صرف چالیس دن سے چھوئے گی فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَا هُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَوْفِيَتْ كُلْ نَفْسِمَّا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ فَكَيْفَ بلہ اس وقت کیا حال ہوگا اِذَا جَمَعْنَا هُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سانہ کرنے کیلئے جمع کر کے لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں لَا رَيْبَ فِي وَوْفِيَتْ كُلْ نَفْسِمَّا قَسَبَتْ اور ہر ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری پوری دی جائے گی وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس آیت میں اب یہود کی اس عقیدی پر ان کو ڈانٹا پٹھے ان کو تنبیح ہے کہ قیامت کے روزمت کا کیا حال ہوگا کہ قیامت تو جزا و سزا کیلئے بنی ہے نا تو انہوں نے جو اللہ پر جھول باندھا ہوا ہے کہ ہم صرف چالیس دن جہنم میں جائیں گے قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا انہوں نے تو رسولوں کی تقذیب کی اہلِ حق کو قتل کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل کا حساب لیں گے ان سے تو یہ ان فرِبْخُرَوِ وَهُودِیوں کو اُخْرَوِ تَخْوِیف ہے اللہ تعالیٰ آخرت سے ڈرار رہے ہیں ان کو کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا فَقَيْفَ حَالُهُمْ تو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے یہ یہودیوں کا جنڈا قیامت کے دن اٹھے گا اور یہ جب اٹھے گا نا تو اللہ تعالیٰ ان پر سخت خصہ ہوں گے سب سے پہلے ان کا جنڈا اٹھے گا فَقَيْفَ كَعَالَتُ وَيُنْكِ دَاجَمْحَانَ اللہ تعالیٰ مجرور ایک دوسری کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں لَا رَيْبَ لَا شَكْ عَرَيْبْ شَكْ کے معنی میں فَيْهِ وَهُوَ يَوْمَ الْقِامَتِ مِسْتَا کے یوم یوم کا مِسْتَا کونسا دن ہے قیامت کے دن اوفیت پورا پورا دیے جائے گا قُلُّ نَفْسٍ مِنْ اَحْلِ الْقِتَابِ وَغَيْرِهِمْ جَزَاءً جی اہلِ کتابے سے بھی اور دوسروں سے بھی اشارہ ہے کہ قُلُّ نَفْسٍ سے ہر ذی روح ہر ذی نفس مراد ہے ہر انسان مراد ہے جزاءً بردہ ما کا ثبت جو کچھ اس نے کمائے عمیلت من خیر اور شرن جو عمل کیا اچھا یا برا خیر شردون اور ان پر این ناس تمام لوگوں پر افلام اہد کا ہے تو تمام لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بِنَقْسِ حَيْسَانَةٍ وَزِعَارَةِ سَيِّعَةٍ صورتِ ظلم صورتِ عَادمِ ظلم کہ نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اوزارتِ حَدِثِ سَيِّعَةٍ اور برائیو میں کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی جاگی دیکھئے قُلِ اللہم مَالِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللہم مَالِكَ اے اقتدار کے مالک قُلِ اللہم مَالِكَ تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے بخشتا ہے باتشاہی دیتا ہے وَطَنْزِعُ الْمُلْكَ جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے باتشاہی چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے شاہ نے نزول بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ آیت تب ناظر ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے وعدہ کیا فارس اور روم کے بادشاہت کا کہ وہ بادشاہت آپ کو ملے گی تو منافقین کہنا لگے کہ ہی ہاتھ کہاں یہ کہاں وہ ہی ہاتھ کتنے دور دور کی بات ہے یہ تو تو یہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ملے کے فارس اور روم کی فتح ہونے کی خوشخبری دیا کرتے تھے تو یہ منافقین اور یہود جوتے یہ مذاق اڑا دیتے کہ یہ کیا بات ہوئی تو اس موقع پر جو ہے نا اللہ تعالی نے یہ آیت نازل ہوئی یقل اللہ علیہ وسلم کے بادشاہی تشاری اللہ کیا اصل میں یا اللہ ہوتا ہے یا اللہ ہوتا ہے تو یا کو حضف کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم زمیروں میں زمیر جو ہے نا وہ آگے لے آتے ہیں مالک الملک بادشاہت کے مالک تمام بادشاہتوں کے مالک تُعطی عطا کے معنی میں الملک منتشاہ اور بن خلقی کا اپنی مخلوق میں جس کو بھی جاتا ہے تو بہت شادی رہتا ہے جس کو بھی جاتا ہے چھین لیتا ہے جس صورت اتیان عزت عزت دینے کی صورت کیا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالی دے لیتے ہیں وہ عزت اس سے لے لیتے ہیں بیادی کا بیادی کا الخیر آپ کی ہی ہاتھ میں ہے تمام بلائی بیادی کا ای بقدرت کا اشارہ ہے کہ یہاں پر ید اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر ید سے مراد اللہ تعالی کی قدرتِ الہی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں عقیدہ ہے وہ بتا رہے کہ یہاں پر ید حقیقی ید مراد نہیں ہے بلکہ ید سے مراد اللہ تعالی کی قدرتِ کاملہ ہے الخیر ای وشر یعنی کہ اور شر وشر اور شر بھی ایک ادراز کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے صرف فرمایا کہ تیرے ہی دعا میں صرف ذکر ہے کہ صرف خیر تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے تو کیا شر اللہ کی ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کا جواب صاحب جرد ہے وہ شر سے چھوٹی سی باتیں دے رہے ہیں کہ شر بھی اللہ کی ہاتھ میں ہے خیر پر اکتفاہ صرف اس لیے کیا کہ دونوں زدینوں میں سے ایک کا ذکر کر دیا خیر اور شر دونوں زد ہیں نا تو دونوں زدین یعنی دونوں اللہ کی ہاتھ میں ہی ہیں لیکن دولتر دین میں سے خیر کا ذکر کر دیا عدب کی ریایت رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے عدب کی ریایت یہ ہے کہ اس کیلئے خیر کا تذکرہ کیا جائے اس کیلئے شرف کا تذکرہ نہ کیا جائے بلکل ایسی جیسے سوبش پارڑے کی شروع میں خیر کی نسبت شرک کی نسبت اللہ تعالیٰ کی تذکرہ نہیں کی گئی ہے ایسی ہی یہاں پر صرف خیر کی نسبت کی گئی ہے شرک کو چھوڑ دیا گیا ہے لنہ شہر داخل ہے اس میں ترجمہ دیکھی ہے تولج اللیلہ فی النہاری تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے و تولج اللیلہ فی اللیلہ و تولج دن کو رات میں داخل کرتا ہے و تخرج الحی من المیتی اور تو ہی بے جان چیز سے جاندار کو برامت کرتا ہے اور جاندار سے بے جان چیز کو نکالتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے یہاں سے اللہ دارا اپنے خدرتی خداوندی کا بیان کر رہے ہیں تولجو تدخل تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو داخل کرتا ہے تدخل ہوں فی اللیلے رات میں یعنی کیا مطلب ہے کہ کبھی رات کو اللہ تعالیٰ گھٹا کر دن کو بڑھا دیتے ہیں جیسے کہ گھرمیوں میں ہوتا ہے تو چودہ گھنٹے کا دن ہوتا ہے سولہ گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور کبھی کبھی دن کو گھٹا کر رات کو کم کر لیتا ہے جیسے کہ رات کو بڑھا دیتا ہے جیسے کہ سردیوں میں ہوتا ہے کہ رات سولہ سولہ گھنٹے کی ہوتی ہے تو یہ سب اُلٹ پلٹ اور رات کا بڑھانا گھٹانا یہ سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے کیونکہ جو سورج اور چاند وغیرہ ہیں یہ تیرے ارادے کے وغیر حرکت نہیں کر سکتی ہے خلاصہ یہ کہ کبھی دن بڑھے ہوتے ہیں اور کبھی راتیں بڑھے ہوتی ہیں فَيْزِيدُ قُلَّمْ مِنْهُمَا بِمَانَ قَسَمِ دَلْآخَرْتُ زیادہ ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک اس کے دوسرا کم ہو جاتا ہے رات کم ہوتی ہے تو دن بڑھا ہوتا ہے دن بڑھا ہوتا ہے تو رات کم ہوتی ہے وَتُخْرُجُ الْحَيِّمِنَ الْمَجِدِ وَتُو نِقَالتَا ہے زندہ سے مردہ سے زندہ کو کل انسان جیسے کہ انسان اس کو نطفہ سے پیدا کیا مردہ سے اس کو پیدا کر دیا بنایا وَتْطَائِرُ اور پرندہ جیسے کہ مِنَ النُطْفَتِ تو یہ لف نشر مرتب ہے کہ انسان کو نطفہ سے بنایا بے جان چیز اور طائر کو بیزہ سے بنایا انڈے سے ٹھیک ہے وَتُوِتُخْرِجُ الْحَيِّمِنَ الْمَجِدِ کی مثال ہے یہ وَتُخْرِجُ الْمَجِدَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے کہ انسان سے نطفہ نکالا حی سے مئید کو نکالا وَالْبِضَ اور مرگی سے انڈہ نکالا تو حی سے زندہ مئید کو نکالا وَتَرْجُقْمَنْتَشَاء بغیر حساب تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق دیتا ہے بہت زیادہ رزق دیتا ہے جزیز طلبہ آج کا سبق بس اتنا ہی تھا آج کے سبق سے مطالق سوال یہ ہے کہ زندہ سے مردہ کو نکالنے کی کیا مثال ہو سکتی ہے وَتَقْرَجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَیْتِ وَتَقْرَجُ الْمَیْتَ عَمِنَ الْحِيَّ اپنے پڑھا تو اس میں زندہ سے مردہ نکالنے کی کیا مثال بیان کیا صاحب جرالین نے مثال لکھئے گا ضرور کمیٹس میں اللہ تعالیٰ نے ہم جرالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ